پیارے دوستو نمسکار آج میں بات کرنے والا ہوں اتراکھن راجعہ اور یہاں کے کسان اور کسانوں سے زڑی شمشیاؤں کی ایسا کیا کارن ہے کہ اتراکھن کا کسان انتی نہیں کر پا رہا ہے ایسا کیا کارن ہے کہ اتراکھن کا کسان فلائن کرنے کو مجبور ہے میں آپ سبھی بدھیمان لوگوں وہے کشل راز نیتاؤں کا دھیان سورا کرسک کرنا چاہتا ہوں جو لگاتا دیس کی انتی کیلئے نیتیاں بنا رہے ہیں میرا آپ سبھی لوگوں سے ایک فرشن ہے جہاں سمپون دیس اس سمائی کرونا مہا ماری سے زوج رہا ہے ایسے میں سمپون دیس کو پھوکا نہ سونے دینے کے ذمہ دارے صرف کسان کی ہے لیکن کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ کسان جب کھیتی شروع کرتا ہے تو اس کے لئے اسے کن کن مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آز میں آپ کو بیوین سمشاؤں سے روبرو کرانے والا ہوں جنہیں لے کر کسان زوج رہا ہے ان سمشاؤں کی جو سوچی ہے بہت لمبی ہے لیکن آسا کرتا ہوں آپ انتے تک ویڈیو کو دیکھیں گے اور ان سمشاؤں کو سنیں گے بھی نصی تھی کسان کی پیڑا کا آپ کو انوہو ہوگا اتراکھنڈ کی بھوگولی کی استطیاں کرسی کے انوروپ نہ ہونے کے باب جود بھی اتراکھنڈ کا کسان نرنتر کھیتی کرنے کا پریاس کر رہا ہے سروپرثم اس کے پاس بھومی کا آبھاؤ ہے بچی ہوئی بھومی میں یدی وہ کرسی کاریاں شروع کرتا بھی ہے تو اس کے لئے اس سے اتم بیز اتم کھاتیں کیٹ نہ سک دوائیاں اپلبد نہیں ہو پاتی ہیں یہاں کے کسان کو سمجھ سمجھ پر پراکرتک آبداؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جس میں ورسات اولہ برشتی ادھک ورفواری توپھان اس کے باب جود یدی کسان پریتن کر کے کرسی کاریاں شروع بھی کرتا ہے تو اس کے پاس سلب کرسی ینتر نہ ہونے کے کارن اس کے لئے کرسی کاریاں آسان نہیں ہوتا ہے جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ فصلوں کے اتبادن کے لئے سچائے کی اتینت اور شکتہ ہوتی ہے لیکن اتراکھنڈ میں سچائے کے لئے کسان کو صرف ورسا کے زل پر نرور رہنا پڑتا ہے دوسری سب سے بڑی شمشیہ ہے وہ اتراکھنڈ کے کسان کی یہو ہے کہ اس کے جو کھیتیں ہیں وہ چاروں طرف سے زنگلوں سے گھرے ہوتے ہیں جس کے کارن زنگلی زانور وہے پکسیاں ایم چوہی نرن تر ان کی جو فصلے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس سوچی میں سب سے اوپر آتا ہے جنگلی سنور جو نرن تر اتراکھنڈ کے کسان کی کھیتی کا اور اس کی فصلوں کا دسمن بنا ہوا ہے اتراکھنڈ میں اس زانور کی تعداد دن پر تیرن سیکنوں سے ہزاروں میں بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں اتراکھنڈ سرکار کی دوارہ کسانوں کے لئے ان جنگلے زانوروں سے اپنی کھیتی کو بچانے کہ کوئی بھی اپائی نہیں کیے گئے ہیں ساتھ ہی سرکار کی دوارہ ان زانوروں کے سنرکشن کے لئے انیکہ انیک نیتیاں تیار کی ہیں لیکن جو کسان سارے دیس کو روٹی کھلا رہا ہے اس کسان کے اتھان کے لئے کسی پرکار کی نیتی تیار نہ کرنا بہتی دربھاگیا پون بشائی ہے اتراکھنڈ میں لگ وقت سبی پرکار کی فصلیں اتپادن ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے کسان کو ان زنگلے زانوروں سے اپنی فصلوں کو لگ وقت چھے مہنے تک وچانا ہوتا ہے جو کی بہت ہی اسمبھاو کاریا ہوتا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے جنگلے زانوروں نے جو فصلیں ہیں انہیں کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے ایسے میں کسان کرے بھی تو کیا کرے زہاں اس دیس میں جے جوان جے کسان کا نارا بلند کیا جاتا ہے وہیں دوسری اور کسانوں کی اس دسا کو دیکھ کر آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ دیس کا کسان کس پرستیتی میں اسے سمجھے ہیں زہاں پرتیورس دیس کی کسان کے اتھان کیلئے سرکار کی دوارہ بھاری بھرکم بجھٹ پارت کیا جاتا ہے اور کسان کی سنرکشن کیلئے بیوین سستانوں کی استعافنہ کی گئی ہے باب زود اس کی کسان انتی نہیں کر پا رہا ہے یہ ہو سچ میں جنتہ کا ویسائی ہے ایسی کچھ بیوین سمجھائیں ہیں زن وجہ سے اترہ کھن کے ناغریکوں کو پلائن کرنا پڑ رہا ہے سرکاریں کسانوں کی انتی کیلئے دھوست قدم اٹھائیں